سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آگن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائے سب سے پہلے میری دعائے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم انتظامیہ میں اپنے دو آؤٹ آف کرکٹر محمد آمیر اور شیب ملک کو ورلک کلانے کے لیے انوکی حکمتی عملی تیار کر لی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی ورلک اپ اسپار میں اپنے تجربہ کار ترین کرکٹر شیب ملک اور فاس بولر محمد آمیر کو شامل کرنے کے حوالے سے تزبزب کا شکار ہے جس کی وجہ دونوں کلاروں کی حالیہ مایوس کن کرکردگی کے علاوہ شیب ملک کا انگلین میں سابقہ مایوس کن ٹریک ریکارڈ بھی ہے سیلیکٹر اور ٹیم منیجمنٹ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دونوں کلاری کسی بھی موقع پر فارم میں آ کر شاندار کرکردگی دکانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیلیکٹر ان دونوں کلاریوں پر ایک اور چانس لینا چاہتے ہیں اس لئے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی نے ان دونوں کلاریوں کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت یا دونوں کلاری انگلین کے خلاف پانچ منڈے میچز کی سیریز کے لیے پاکستانی سکوارڈ میں شامل کیا جائیں گے تاہم اگر اس سیریز میں بھی وہ پارفارم کرنے میں ناکام رہے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ 23 مئیس سے قبل ہی ان دونوں کلاریوں کو ہن فٹ قرار دے کر ان کی جگہ وہ کلاری ون کپ کے سکوارڈ میں شامل کرے گا اور اسی مقصد کے لیے پندرہ رکنی سکوارڈ کے علاوہ مزید تین کرکٹر انگلین بیجا جا رہا ہے وہاں اس طور پاکستانی ٹیم کے کاؤنٹیز کے ساتھ پریکٹس میچ میں بھی حصہ لے سکے گی اور پی سی بی کی کال پر فوری ٹیم میں جوائن کر سکیں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بلہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نک اہبان ہو اس آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ